بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے گناہ ملتا ہے اور اسے مسلمان کی زبان نپاک ہو جاتی ہے کیا واقعی زبان نپاک ہو جاتی ہے اور چالیس دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے اور مگر بھی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے یورپی یونین سور کے گوشتے بنی اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس دنیا پر تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام خنزیر کو کیوں قتل کریں گے پیارے دوستو ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کو جاننا آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا ہے ناظرین نقرامی خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جلد کوئی زہر اثر نہیں کرتا یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے لیکن بوکھ لگنے پر دوسرے جانور کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے خنزیر کی پتائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس باد کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا ناظرین نقرامی اللہ تبارک وطلہ نے سورہ انام کی آیت نمبر 145 میں یوں ارشاد ہمائے دیا ہے آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسے چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بیتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ یہ نپاک ہیں یا نافرمانی کا جانور جس پر زباہ کے وقت غیر اللہ کا نام بلاند کیا گیا ہو پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے نہ تو فرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہیت مہربان ہے ناظرین نقرامی اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ ناحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کانہ اللہ تبارک وطلہ نے سختی سے منع فرمایا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے ترمزی کی حدیث نمبر 1297 روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء کرمایا اللہ تبارک وطلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور بدو کی پوجہ کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی پیارے دوستو ابھی جو قرآن پاک کی سورہ انارم کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی اس میں اللہ تبارک وطلہ نے خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور اگلیز جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام کیا گیا یہ اس قدر بدوبودار جانور ہے کہ مگر بھی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کی پرفیومز منا رکھی ہے جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانور کے پاس لنا جا سکے آپ کو اگر کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے کس قسم کی بدوبود آتی ہے پیارے دوستو خنزیر ناڈسل آئین ہے یعنی کہ اس کا لواں لواں ناپاک ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امیاء کرام علیہ السلام نے خنزیر کو حرام کرا دیا ہے یہاں تک کہ جب حضرت عویس علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے اور آپ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے خنزیر کو حلال نہیں کرا دیا تھا بلکہ میرے آسمان پر زندہ اٹھا جانے کے بعد عیسائیوں نے اپنی طرف سے اس کو حلال کر لیا تھا اور حضرت عویس علیہ السلام صلیب کو بھی توڑیں گے اور صلیب کو توڑ کر یہ بتائیں گے کہ مجھے صلیب نہیں دیں گی تھی اور نہ ہی مجھے صلیب پر لٹکایا گیا تھا بلکہ اللہ تبرک وطلہ نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور پیارے دوستو خنزیر کے اندر عادات زمیمہ یعنی کہ بری خسرتیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے کھانے والے میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں خنزیر اپنی مادہ کے لئے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس راتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاب کرواتا ہے یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے انہی عادات اور خسلوتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر بھوکارا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی سب ناپاک آتیں عام ہو چکی ہیں اس لئے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منا کیا گیا ہے روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لئے حلال نہیں کیا گیا خنزیر کی پدائش کے متعلق مشہور روایت جس کے راوی حضرت عبر عباس رددتنو ہے وہ کچھ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حباریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے اگاہ کریں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاتھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی بارہ سو گز تھی اور چڑائی چھے سو گز تھی اور اس کی تین منزلیں تھی پہلی منزل پر جانور دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھی اب جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماری پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک وطلہ کے حضور سجدیاں ریز ہو گئے اور انہیں نے اللہ تبارک وطلہ سے اس مسئیبت سے چھٹکارے کی دعا کی تو اللہ تبارک وطلہ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمائے جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہو چنانچہ وہ فوراں گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پر پھیلا ہوا تھا کھا گئے اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پدائش کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام کرا دیتی اور پیارے دوستو اکثر جو ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ خنزیر یا سور کا نام لینے سے گناہ ملتا ہے اور اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور چالیس دن کے لیے ایمان دور چلا جاتا ہے تو یہ بات ملکل غلط اور مند گھڑتا ہے اس بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی اور پیارے دوستو جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے مزر کرا دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے خنزین ہمارے لیے حرام کرا دیا ہے یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعالیم دینی چاہیے اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسک ہونا بھی ثابت ہے اور جس جانور کی شکل میں مسک ہوا ہو وہ خبیص ترین جانور ہوتا ہے آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ درخت کا پھلک آیا تھا ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرور تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا بلکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھنزیر کو حرام قرار دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت ماتا ہے اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو یقینا کھولی گمراہی میں بٹک رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزیں کھانے اور حرام سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہو طریقے کے مطابق از آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم